دنیا میں ہر آدمی اپنا اور اپنے پریوار کا پیٹ بھڑھنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام یا نوکری کرتا ہے اور اس سے پیسے کماتا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ ایک سال میں کتنا کماتے ہیں اور کتنا بچاتے ہیں تو آپ کا جواب ہوگا کہ یہ ہے اس بات پر نرفر کرتا ہے کہ آپ دنیا میں کہا رہتے ہیں اور آپ کی جیونچیلی کیسی ہے لیکن اگر ہم بات کریں کہ کچھ بھیکاری آپ سے زیادہ پیسے کماتے ہیں تو آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے لیکن یہ ہے بلکل سچ ہے آج ہم آپ کو بھارت کے ایسے ہی سب سے امیر پانچ بھیکاریوں کے بارے میں بتائیں گے بھارت کے ان سپر رچ بھیکاریوں کے پاس اپارٹمنٹ میں فلیٹ ہیں بہت ساری سمپتیاں ہیں اور بڑا بینک بیلنس ہے لیکن پھر بھی وہ سڑکوں پر بھیق مانگتے ہیں پتریگا میں چھپی ریپورٹ کے مطابق دیش میں سب سے امیر بھیکاریوں کی لسٹ میں جو سب سے پہلا نام ہے وہ بھرت جین کا ہے وہ زیادہ تر ممبئی کے پیرل شیطر میں بھیک مانگتے ہیں ریپورٹ کے انسار ان کے پاس اپارٹمنٹ میں دو فلیٹ ہے جن کی قیمت ستر لاکھ روپے پرتی فلیٹ ہے مطلب یہ کہ ان کے پاس ایک کروڑ چالیس لاکھ کی تو یہی سمپتی ہے ورہ پرتی مہا پچھتر ہزار روپے بھیق مانگ کر کماتے ہیں جو بھارت میں اوسطا ایک نوکری پیشے کی کمائی سے کئی گنا زیادہ ہے سب سے امیر بھیکاریوں کی لسٹ میں کالکتہ کی لکشمی دوسرے نمبر پر ہیں لکشمی نے 1964 سے کالکتہ میں صرف 16 سال کے عمر سے بھیق مانگنا شروع کر دیا اور 50 سے ادھک ورشوں کے اپنے جیون میں انہوں نے بھیق مانگ مانگ کر لاکھوں روپے چھٹائے ان کے سبی پیسے بینکوں میں جمع ہیں لکشمی آج بھی 1000 روپے ہر دن بھیق مانگ کر کماتی ہیں اگر مہینے کے حساب سے دیکھیں تو وہ ہر مہینے کم سے کم 30,000 روپے کماتی ہیں ممبئی کی رہنے والی گیتا امیر بھیکاریوں کی لسٹ میں تیسرے نمبر پر ہیں گیتا ممبئی کی چرنی روڑ کے پاس بھیق مانگتی ہیں اور کتھت طور پر ان پیسوں سے اس نے ایک فلیٹ ثرید لیا ہے جس میں وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہتی ہیں وہے پرتی دن بھیق مانگ کر لگ بھگ 1500 روپے کماتی ہیں مہینے میں قریب 45,000 روپے ان کی آمدنی ہے پتریقہ کی ریپورٹ کے مطابق کتھت طور پر بھیق مانگ کر اپنا گزارہ کرنے والے چندر آزاد کے پاس گوونڈی میں گھر 8.77 لاکھ روپے کھاتے میں جمع اور لگ بھگ 1.5 لاکھ روپے نکد ہیں 2019 میں ریل درگٹنا میں اپنی جان گوانے کے بعد ان کی ساری سمپتی ممبئی پولیس نے ڈھونڈ کر نکالی تھی ریپورٹ کے انسار بیہار کے پٹنا میں ریل پلیٹ فارم پر بھیق مانگنے والے پپو بھی امیر بھکاریو کی لسٹ میں شامل ہیں ایک درگٹنا میں پیر فریکچر ہو جانے کے بعد پپو نے پٹنا کے ریلوے سٹیشنوں پر بھیق مانگنے کا کام شروع کیا تھا کچھ ریپورٹ کے انسار پپو کمار کے پاس لگ بھگ 1.25 کروڑ روپے کی سمپتی ہے دوستو اس ویڈیو میں دی گئی جانکاری کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بولیں جس سے یہ جانکاری اتھک سیدھک لوگوں کو مل سکے اور ایسے ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے پھر ملتے ہیں ایسے ہی کسی گیان ورثک ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد